بات باگشور دھام کے بابا کی دھیریندر شاستری کی جنہوں نے آج تخصے خاص بادشیت میں رامچرد مانس کا ویروت کرنے والوں کو مزہ چکھانے کی دھمکے دیئے ہیں اور ساتھ ہی کہا ہے کہ سناتن دھرم نہیں ماننے والوں کو بھارت میں رہنے کا دکار نہیں ایسے تمام بیوادت مددوں پر آج تک سنوادہ تر عوش پال سنگھ نے چھتر پر میں ان کے دھام میں جا کر بابا سے بادشیت کی نگہ ہاتھ انہوں نے اپنے شادی کو لے کر بھی خلا سکیا ہے دیش بھر میں اس سمیں سناتن دھرم کی بات کو لے کر کے سرکھیوں میں چل رہے باگشور دھام کے پنڈیت دھرین کرشن شاتری اس سمیں ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ نے وہ بات نہیں چھوڑی جس کے لیے آپ لگتار الگ الگ کتھاؤں میں بھی بول رہے ہیں سناتن دھرم کو لے کر کے آپ کیونکہ اس پر پورے دیش میں بہت شروع ہو گئی یہ آخر کار سناتن دھرم راشتی دھرم یوگی کانیت ناتھ کہہ رہے ہیں اوما بھارتی کہہ رہی ہیں جس کی شروعات آپ نے کی تھی باگشور بالا جی و پوجہ پات سدگرو بھگوان سنیاسی بابا کی پیرنا ہے اور ہمیں گرب ہے گورو ہے اور جو جو سناتن کی بات کے ساتھ ہیں نشت روپ سے ان پر ایشور یہ بڑی کرپا ہے اور برطمان میں سناتن کی کرانتی کا آنا اس بات کا تیہ ہے کہ بھارت ہندو راشت گھوشت ہونے کی اور اگرشن ہے اور بہت جلدی یہ ہے درس انکل ہمارے باگشور بالا جی اور سنیاسی بابا کا پون ہوگا ہمیں اپنے اشت پر بھروس ہے لیکن جہاں ایک طرف ہندو دھرم کی بات آ رہی ہے وہیں آپ نے رامچریت مانس کی بات بھی کی راشتری گرنث اس کو گھوشت ہونا چاہیے لیکن اتر پردیش میں تو رامچریت مانس کی پرتیاں جلائی جا رہی ہیں یہ گھوڑ نندنی یہ ہے بہت ہی بڑا نندنی کرت ہے اور اس پر ہمارا یہی کہنا ہے کہ اس کی پیچھے لمبی ساجس ہے جو تتھا کتھیت لوگوں کی دوارہ کی گئی ہے تو ان کی کوئی اگر بیچارک بھید تھی رامچریت مانس سے تو بھاری لیکن یہ بولنا گھوڑ نندنی اور اس کو دیکھنے والی بھی نندہ کے پاتر ہیں اس لئے ہم نے پرتیک سناتنش پرتنا کی کہ ان کو تو مجھا چکھانا پڑے گا گھوڑ جی بھر آپ نے کہا کہ ایک بڑی ساجش ہے سناتن دھرم کے پیچھے جو لگی ہوئی ہے یہ کون لوگ ہو سکتے ہیں اس میں سب لوگ ہیں جو بامپنتی ہیں جو سناتن ویروڈی ہیں جنہیں بھگوان سے رام سے دکھت ہے جو بھگوان رام کا ثبوت مانگ رہتے ہیں عدیہ کا ثبوت مانگ رہتے ہیں جو باقی سربالہ جی کے دربار کا ثبوت مانگ رہتے ہیں وہ سب اس میں سملت ہیں جو راج پیٹھ سناتن کی بات کرے گی وہ نشد روپ سے باگی سور پیٹھ سے سادھتا کی پاتل رہے گی ہے راج گدھی پر ویٹھا ہوا پرتیک راج نیتا چاہے وہ ماننی مکھ منتری مہودے ہوں یا ماننی پردھان مانتری ہوں اتباہ پھر وہ ماننی مانتری ہوں یا سانسد مہودے ہوں اتباہ ماننی ویدھایک مہودے ہوں اس پد کے پورو میں وہ سناتنی ہیں اور اس پد پر بہتھے ہوئے بھی سناتنی ہیں اور اس پد کے بعد بھی سناتنی رہیں گے تو اس لائین کو بھول جانا مطلب اپنے استطور اپنے پتا کو بھولے ہیں بھگوان بھی گرہست میں ہی پرگٹھ ہوتے ہیں تو گرہست ہم ایک جو پرمپرا ہے پہلے بھرمچریہ پھر گرہست پھر بانپرست پھر شنیاز ایسے اگرشن ہوں گے یہ ہمیں گروہ آدیش ہے ارے بہت جلدی اب ہم سب کو کہیں گے کہ سب کو آنا ہے پر اتنے لوگوں کو بلا بھی نہیں سکتے кون سمحا لے گا اس لئے سب لوگوں کو تھوڑا لائک دکھوا دیں گے بہت جلدی بھی بھائے ہوگا بہت بہت دنیا بات تو پنڈیت دھرین کشنی شاستی جیتے بھاکشور دھام سے ہم طور پر اتنی لمبی بات کرتے نہیں ہیں پترکاروں سے لیکن کافی لمبا سمینوں نے دیا ہے کامیران امریش کے ساتھ عویش پال سنگھ بھو پال آج تک